موسیقی اسلام علیکم ناظرین ریاض قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیا پاکستان ناظرین ہمارے ساتھ مجود ہیں عوامی فکر ٹی وی کے سینئر تجزیہ نگار ملک نجیب آوان صاحب ناظرین آج ہم ان سے جانے کے نئے پاکستان میں ہونے والی تازہ ترین اہم اپ ڈیٹس کے پارے میں اسلام علیکم ملک صاحب جی ملک صاحب کیسے ہیں آپ ملک صاحب آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سابق وزیراعظم سید یوسر رضا قلانی سینئر میں اپوزیشن لیڈر منتخب ہو گئے جبکہ نون لیگ پی ٹی ایم کے اجلاسوں میں مصروف رہی ہے مریم صاحبہ ناشتہ کرتی رہی ہے اور پوز پارٹی نے اپنا کام دکھا دی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے عوض باللہ ابن شیخ طعال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجی صاحب اگر ایکٹر پوزیشن دیکھی جائے تو جو ہونا تھا وہ ہی ہوا ہے جی کیونکہ پپل پارٹی کی ہر پوزیشن میں جو سیٹیں ہیں سب سے زیادہ انہیں کوئی آٹھ سے نو ارکان جو تھے ان کی مزید حمیدہ سے نو گئی جی مریم صاحبہ اپنے جو جاتی ہوں رہا ہے وہاں بیٹھ کی ناشتے ناشتے میں مصروف تھیں اور انہوں نے اپنی اپنی اپوزیشن موو کر کے درخواست دے کے تیس بندوں کی حمایت شو کرا کے اپنا اپوزیشن لیڈر منتخب کر لیا رہی دوسری بات نون لی نون لی خام کا اپوزیشن لیڈر بننا جاتی ہے جب ان کا نمبری پپل پارٹی سے نیچے تھا ان کے بورٹ جو تھے اپوزیس میں سینٹ میں ان سے کم تھے تو وہ پپل پارٹی کی مرضی کے بغیر تو نہیں آ سکتے تھے پپل پارٹی کی مرضی کے پپل پارٹی جب انہیں منظور نہیں کر رہی تھی اپنا پوزیشن لیڈر بنانا چاہ رہی تھی تو یہ ان کا بھی ممکنی نہیں تھا جی ملک صاحب آج پی ڈی ایم کو یہ سمجھے بہت بڑا دھچکہ لگا ہے اور عوامی آپ پریشان ہو رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے وہ کیا روخ اختیار کرنے جا رہی ہے ہر کوئی اپنے فیصلے کر رہے ہیں اس سے تو صاحب سہر ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کی اب کوئی موقع نہیں گئی کروش صاحب پی ڈی ایم کا اگر یہ بنی ہے بیس ستمبر دوہزار بیس میں بیس سو بیس میں ٹھیک ہے دوہزار بیس سو کے اگر اس وقت میرے سے کوئی پوچھتا نا تو فلم ہوا لڈالا میں ضرور کہتا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتے جی اگر شادی کے بعد میں نے یہ کہنا تھا کہ یہ کارم نہیں پاس سکتا جی اب جو ہے ان کی اندرونے خانہ تلقی اطلاق تک پہنچ گئی ہیں جی یہ ایک دوسرے کے ساتھ زبردستی کا گزارہ کر رہے ہیں جی بھئی کل مریم نے پیشی پہ جانا تھا وہ ان کا ایک مشتر کا مفاد تھا کہ گورنمنٹ کے ذرہ دباہوں بڑھانا تھا پیپل پارٹی بھی اپنا جلوس لے کے شامل ہونا چاہتی تھی تاکہ گورنمنٹ کے ذرہ دباہوں بڑھانا تھا پیپل پارٹی بھی اپنا گورنمنٹ پہ وفا کی گورنمنٹ پہ تھوڑا سا دباؤ بڑھائیں کہ ہمارے پہ ہاتھ دھرہ حلوکہ رکھو جی اس میں یہ کٹھے ہو گئے لیکن درگاری صاحب نے موقع جانا بھی مریم مسروف ہے انہوں نے موقع سے شاید رکھتے ہیں باقی ان کی اطلاق تک نوپت رہا گئی ہے رہا کچھ نہیں رہا کچھ نہیں ملک صاحب پروگرام میں آکے بڑھتے ہیں شیخ رشید صاحب نے ایک بڑا بیان داغہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیپل پارٹی نے ث ثابت کیا ہے کہ سیاست اکر کا خیل ہے نون لیگ کو خسارہ ہوا اور اندبی ہوگا کرویش صاحب شیخ رشید صاحب بڑے منجلو سیاستان ہے اور ان کا پچھلے کا ٹنیور دیکھیں پانچ سانہ نون لیگ کا جی ان کا ڈیلی ایک انٹرویوٹ چلتا تھا نیشنل میڈیا پہ کسی نہ کسی چینل پہ ایک انٹرویوٹ چلتا تھا ایک تو باتیں بڑے دلچسپ کرتے ہیں اور دوسرا لوگ انہیں پسند پڑا کرتے ہیں تیسرا باتیں ان کی مستند بھی کافیات تک ہوتی ہیں یہ بیان اسی تناظر میں انہوں نے دیا ہے کہ جو ہے نا یہ پیپل پارٹی کے کھیل کو نون لیگ نہیں سمجھ سکی یا کم از کم مریم نہیں سمجھ سکی جی بلکل آج ایک بڑی اہم اپ ڈیٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وزید عظم عمران خان صاحب نے جو پچھلے سال پیٹرولیم کا بوران ہوا تھا اس پر بڑا سخت ایکشن دیا ہے انہوں نے ایکشن لیتے ہوئے معاملے خصوصی پیٹرولیم اور سیکٹری کو چھٹی کھرا دی ہے اور ایف آئی اے کے سپورٹ کر دیا گیا ہے کہ گیس جو ہے کہ اس کی جو ہے تحقیقات کی جائے ایکشن صاحب یہ عمران خان صاحب آلوٹائیں سال کے بعد ایک مو کر رہے ہیں بڑی اچھی جی جس میں لگتا ہے کہ اب بیورکریسی کمزور ہوتی جا رہی ہے جو بیورکریسی ان کے خلاف ایک گٹ چھوڑ کے طور پر چل رہی تھی اب لگتا ہے اس میں ٹیٹ پڑ گئے ہیں جی ایکشن انہیں انہوں نے پڑے کیے چینی مہنگی کی انہوں نے پیٹرول مہنگا کیا آٹے کی کلت پیدا کی اور بوران پر بوران پیدا کیے عمران خان صاحب چاہتے تھے لیکن بیورکریسی نہیں کرنے دیتی تھی راہ میں رکاوٹیں ہائل کرتی تھی اپوزیشن بیورکریسی یہ سارا گٹ چھوڑ تھا لیکن آج کی ایکشن سے کچھ لگ رہا ہے کہ بیورکریسی کمزور ہو گئی ہے اور کچھ نہ کچھ عمران خان تاقتور ہو گئی ہے جی ان کے اس فیصلے سے جب بندہ طاقتور ہوتا ہے تو تب وہ ایسے فیصلے کرتا ہے عمران خان نے بڑا طاقتور فیصلہ کی ہے اور بیورکریسی کی گریفت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور آپ پاکستان کی عام عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملنے کا باتان انشاءاللہ سمراج ملنے کا سائم ہے ملک صاحب آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے بلسٹک میزائل شہین اے کا کامیاب تجربہ کی ہے میزائل نو سو کلومیٹر تک عدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے قریش صاحب یہ بہت بڑی کامیابی ہے بلسٹک میزائل بہت کم ہمالک کے پاس ہے یہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے دنیا کی ایڈوانس ترین ٹیکنالوجیز میں بلسٹک میزائل ہوتے ہیں جو سیٹر لائٹس کے ذریعے کنٹرول ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کا جو سسٹم ہے وہ بھی بڑا پیچیدہ ہے یہ آپ کہیں کہ پاکستان چاند ممالک میں شامل ہو گیا ہے جن کے پاس بلسٹک میزائل ٹیکنالوجی ہے اور نو سو کلومیٹر دور تک مار گا سکتے ہیں یہ کنٹرول جو ہوتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے اللہ کا شکر ہے ہماری ساری کوم کا سرف آخر سے بلند ہو گئے ہمارے سائنسدانوں نے ہماری عواج میں یہ کامیابی اصل کی ہے اس کے لئے ہم اللہ تعالیٰ کے بہت شکر بلا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ رب العزت پاکستان کو اور ترقیت عطا فرمائے اور ہماری آفاز جو ہے وہ ملکی دفاع کے لئے ہر تجربہ کر رہی ہے اور ملکی جو دفاعی قوت ہے اس میں شاندار اضافہ کر رہی ہے یہ خوش آئین بات ہے بہت خوشی ہے ملک صاحب پروگرام میں آکے پڑھتے ہیں آج وزیر اللہ پنجاب نے بھی ایک بیان دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا جو منفی بیانی ہے عوام نے مسترد کر دی ہے تمام شہروں کو یقصات رکھی دینا ہمارا عظم ہے اس بارے میں ہم کیا پہنگیو کروئی صاحب یہ تو بات ان کی ٹھیک ہے کہ ان کا بیانیاں عوام نے مسترد کر دی ہے اگر بیانیاں مسترد نہ کی ہوتا تو یہ ڈیسپریٹ نہ ہوتے ہیں کبھی بھی جو طاقت والا ہے وہ اس قسم کی باتیں اس کسی کے عمل نہیں کرتا یہ کمزور ہو گئے ہیں یہ اب منفی سیاست کی طرف ساری پوزیشن بھی آ رہی ہے اگر یہ طاقت میں ہوتے ہیں عوام نے ان کا بیانیاں مسترد نہ کیا ہوتا تو یہ کبھی منفی ہتھکنڈے نہ ہزماتے ہیں منفی ہتھکنڈے ہزمانے کا مطلب ہے کہ ان کی اور اپشنز ختم ہو گئی ہیں اس حد تک تو مزدار صاحب کا بیان بلکل سو فیصد دروست ہے ملک صاحب آج کے پروگرام کی آخری خبر آپ سے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پنجاب میں چینی کا کاروبار کرنے والوں پر سخت پابندیاں اعتردیاں حکومت نے اس کے ساتھ حکومت نے آج یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ایندار چینی کے کاروبار کرنے والوں کی ریجسٹریشن ہوگی چینی کا کاروبار نہیں کر سکے گا ڈیلر یہ بڑا اچھا فیصل ہے یہ میں نے پہلے بات کیا کہ بیراکریسی کچھ نہ کچھ سیدھی ہونے شروع ہو گئی ہے بیراکریسی جب چاہے جب چاہے یہ سارا جو مافیا کا کھیل ہے قتل کر سکتی ہے اس میں سے یہ ایک قڑی ہے یہ بڑا آسان ہے آپ دس بندیں لسنس لے لیں بیس لے لیں ایک شہر میں ایک زلے میں ان کو آپ کب کر سکتے ہیں انہیں دیکھ کر سکتے ہیں باقی جس کے پاس ہوگی چینی وہ غیر قانونی ہوگی ہے بندیں آپ نے بیس یا دس منتخب کر رہی ہیں ان کے پاس چینی جتنی بھی وہ بتا رہیں گے چینی کہاں سے یہ کتنی جا رہی ہے جب آپ غیر منتخب بندیں بغیر لسنس کے بغیر فرمٹ کے چینی کٹی کرنے چنگا آپ وہ کیا پتا کہاں جا رہی ہے نہ کوئی لے سکے گا نہ پھر دے سکے گا اتنا آسان فارموریا ہے یہ تو بہت بڑا ہے کہ اگر شگر منت سے چینی جائے گی تو وہ بھی ریکارڈ فرام کرے گا وہ بھی انہیں کے پاس جائے گی انہیں کے پاس جائے گی اور شگر منت سے بھی پتا چاہ سکے گا ہم نے ملتان کے فرض کرو یا لہور کے یا فیصل آباد کے فلان فلان ڈیلرز کو اتنے ہزار میٹر ٹن جو ہے وہ چینی فرام کی ہے اس سے تو حکومت نے عوام کے لئے آسانی پیدا کر دیئے اور یہ بہت بڑا اقدام ہے کہ اگر اس طرح ہو جاتا ہے اور اس پر عمل بھی ہو جاتا ہے تو یقینا ہم بہت سارے بورانوں سے بات جائے گی ناظرین پروگرام نئے پاکستان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی دن بھر کی تازہ تری اہم اپ ڈیلٹس ہوتی ہیں ان کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوتا ہے اور ان کا صحیح تجزیہ پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتا چاہ سکے کہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ کس سمت میں آگے بار رہا ہے ہماری حکومت خاص طور پر پرٹی آئی کی حکومت وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں بھرپور عوامی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں ہم خالق کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو دن دغنی ترقی عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان ریاض قریشی اور ملک نجیب کو دیجئے اجازت انشاءاللہ زندگی باقی ملکات باقی